موسیقی 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 انتناک پالیمان نشست کے تیسرے مرحلے کے تحت جوہاں روہ ماں کی چھے تاریخ کو شفہن اور پلواما ازلا میں ووٹنگ ہونے جانے ہیں وہے دونوں ازلا کے تمام پولنگ مراکز کی نشاندی کرنے کے ساتھ ساتھ ملحقہ علاقوں میں سیکیورٹی کی اضافی نفری کو تائنات کیا گیا ہے انتناک پالیمان نشست کے تین مرحلوں پر مشتمل انتناک پالیمان نشست کی آخری مرحلے کے تحت روہ ماں کی چھے تاریخ کو پلواما اور شفہن میں ووٹ ڈالے جا رہے ہیں اس خبر پر مزید بات کرنے کے لیے ہم سیدھا چلتے ہیں پلواما جا اس وقت ہمارے ساتھ ہے عاشق حسین عاشق کیا کچھ تازہ اپ ڈیٹ ہیں اگر ہم بات کریں گے اب آخری مرحلہ ہے انتناک پالیمانی نشست کا اور اس حوالے سے پلواما اور شفہن میں کس طرح کے سیکیورٹی انتظامات ہیں اور کس طرح سے پولنگ عملے کی حوالے سے اگر ہم پولنگ کی بات کریں گے تو پولنگ کی انتظامے کی جانب سے اس حوالے سے کس طرح کے انتظامات کیے گئے ہیں دیکھئے آج اس طرح چھے مرحلے کو یہاں ووٹ ڈالے جائیں گے شوپیان اور پلواما میں وہیں اگر بات کریں آج آخری دن ہے یہاں جو کمپینڈ چلا رہی ہے مختلف سیاسی پارٹیاں آخری دن ہے آج اور آج تمام تردر ہے اس طرح کی جو مہم ہے یہ ایک ٹام چار بجے ہو جائے گی اور آج بڑے بڑے جلسے بھی کئی ایک مقامات پر ہیں یہاں پر لیکن وہی اگر دوسری طرف بات کریں جس طرح جل انتظامیاں یا الیکشن کے مشناش انڈیا کی ہدایت پر جس طرح جو انتظامات کرنے تھے چاہے وہ پولنگ بوس پر سیکیورٹی کی بات ہو چاہے وہ پولنگ عملہ وہاں پہنچانے کی بات ہو تو ہر طرف سے جو ہے اس وقت کاروائیاں جاری ہیں اور برابر اس طرح عملہ پہنچایا جارہا ہے اور پہنچ بھی گیا ہے بہت سے ایسے مقامات پر اور سیکیورٹی کے بھی کڑے انتظامات کیے گئے ہیں کل ملا کر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پلواما اور شوپیان میں اس طرح کے انتظامات آج شام تک مکمل ہوں گے اور آج ہی اقدامت وزیر ہو جائے گی مختلف سیاسی پارٹیو کی مہم بھی جس کے بعد جو ہے کل کا دن ریسٹ ہوگا اور پھر چھے مئی کو ووٹ یہاں پہ ڈالے جائیں گے دیکھنے کو یہی مل رہا ہے کہ کافی گرم ماحول ہے آگر پلواما اور شوپیان کی بات کریں آشک آپ سے جانے گے اگرچہ ہم آج بات کریں گے ریل انتظامے کی جانب سے آج دوسرے روز بھی لگاتار بارم سری نگر سے بانحال کی طرف جو ریل ہے وہ اس کو آج محتل رکھا گیا ہے اور دوسری طرف اگر ہم بات کریں گے تقریبا پچھلے تین دنوں کے دوران شب جس طرح سے نوجوانوں کی گرفتاری بھی عامل میں لائے گا اس حوالے سے آپ سے مزید اپ ڈیٹ لیں گے دیکھیں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ریلز خدمات جو ہے سری نگر سے بانحال تک محتل رکھی گئی ہے ایون جو موبائل انٹرنیٹ سروز جو ہے وہ کلگام ہو انتناگ ہو پلواما ہو شوپیاں ہو تو یہاں پہ اس کو محتل رکھا گیا ہے اس طرح کے اقدامات اٹھائے گئے ہیں اور جو آپ نے کہا کہ گرفتاریاں جو عمل میں لائے گئی ہیں پولیس کی نظر میں جو ہے جو سیکیورٹی فورس کی نظر میں جو لوگ ہیں جن پہ ان کو نظر ہے کہ یہ رکھنا ڈال سکتے ہیں تو ان کی گرفتاریاں عمل میں لائے گئی ہیں اور درجنوں جو نوجوان ہیں وہ گرفتار بھی ہے جس پر کافی دبا بھی تھا دوسری طرف سے کیوں کر اس طرح کی کاروائی انجام دی جا رہے ہیں لیکن انتظامیہ کا یہی کہنا ہے جو یہاں پہ پولیس انتظامیہ یا جو فورس ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ کشی بھی طور ایسا ایسی کوشش ہونے نہیں دیں گے جس سے ان اندکھابات میں رکھنا پڑ سکتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ احسن طریقے سے اس جن کو گزارنے کے لیے یا جو ووٹنگ کا دین ہے جہنگان کو جو اچھی طرح سے اپنے پولنگوٹو پہ وہ ڈالنے کے لیے جانے کے لیے ایسا ماحول تیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ انہیں کسی بھی طرح کی مشکلات کا سامنا نہ ہو یہی وجہ ہے کہ چاہے آپ ریل کی بات کریں چاہے آپ موبیل ایڈرنر سروس کی بات کریں یا جو گرفتاریوں کی آپ بات کریں یہ صرف اشیق کی ایک تڑی ہے چلیے بہت بہت شکریہ آشک حسین آپ کا یہ تھے پولوامہ سے آشک حسین جو تفصیت فرام کرے تھے جہاں روامہ کی چھے تاریخ کو ہونے والی انتاق پالیمان نشست کے آخری مرحلے کے حوالے سے زلہ پولوامہ اور شپین میں وہ ڈالے جانے اس حوالے سے انتظامے کے جانب سے سیکیورٹی اور دیگر انتظامات کو مکمل کیا گیا ہیں جبکہ آج انتخابی مہم کے حوالے سیاستی جماعتوں کی طرف سے جو کیمپیننگ کا آج آخری دن ہے ریاست میں بارتی ایجنتہ پارٹی کے جانب سے سال دوہزار اچارہ میں پی ڈی پی کو حمایت واپس لینے کے بعد جہاں پارٹی کے اندر اقتلافات پیدا ہوئے اور کئی لیڈران نے بغاوت کرتے ہوئی پارٹی کو الویدہ کہہ دیا کہہ کر دیگر سیاستی جماعتوں میں شمولیت اکتیار کی وہیں ایک بار پھر پی ڈی پی میں اقتلافات نظر آ رہے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ لوگ سبہ انتخابات مکمل ہونے کے بعد پارٹی میں کئی دیگر سینئر لیڈران پارٹی کو الویدہ کہہ رہے ہیں ریاست جمہ کشمیر میں بارٹی ایجنتہ پارٹی کے جانب سے سال دوہزار اچرہ میں پی ڈی پی کو حمایت واپس لینے کے بعد جہاں پارٹی کے اندر اقتلافات پیدا ہوئے اور کئی لیڈران نے بغاوت کرتے ہوئی پارٹی کو الویدہ کہہ کر دیگر سیاسی جماعتوں میں شمولیت اکتیار کی ہیں وہی پر ایک بار پھر مانا جاتا ہے کہ پی ڈی پی میں اقتلافات نظر آ رہے ہیں جبکہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ لوگ سبا انتخابات مکمل ہونے کے بعد پارٹی میں کئی دیگر سینئر لیڈران پارٹی کو الویدہ کہہ رہے ہیں ریاست جمہ کشمیر میں بارٹی ایجنتہ پارٹی کے جانب سے پی ڈی پی کو حمایت واپس دینے کے بعد جہاں پی ڈی پی جہاں پارٹی کے اندر اقتلافات پیدا ہوئے تھے اور کئی لیڈران نے بغاوت کرتے ہوئے پارٹی کو الویدہ کہہ دیا وہی پر کہہ کر دیگر سیاسی جماعتوں میں شمولیت اکتیار کی ہیں وہی پر ایک بار پھر پی ڈی پی میں اقتلافات نظر آ رہے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ لوگ سبا انتخابات کے لوگ سبا انتخابات مکمل ہونے کے بعد کئی دیگر سینئر لیڈران دیگر جماعتوں میں شمولیت اکتیار کرنے جارے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ پارٹی کو وہ الودا کہیں گے وادی سے باہر نیٹ امتحانات میں شرکت کرنے والے طالب علموں کے لئے محکمہ ٹرافک نے ایڈویزری جاری کرتے ہوئے کہا کہ اگرچہ جمہو سرینگر قومی شہرہ پر آج جمہو سے سرینگر کی طرف گاڑیوں کو چلنے کی اجازت ہے تاہم نیٹ امتحانات میں شامل ہونے والے طالب علموں کو شہرہ پر چلنے کی اجازت دی جائے گی جبکہ امتحانات میں شرکت کرنے والے طالب علموں کو ایڈمیٹ کارڈ کے ساتھ ہی آگے جانے کی اجازت دی جائے گی محکمہ ٹرافک کی جانب سے ایڈویزری جاری کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وادی سے باہر نیٹ امتحانات میں شرکت کرنے والے طالب علموں کے لئے محکمہ ٹرافک نے ایڈویزری جاری کرتے ہوئے کہا کہ اگرچہ جمہو سرینگر قومی شہرہ پر آج جمہو سرینگر کی طرف غاڑیوں کو چلنے کی اجازت دی ہے تاہم آج تاہم نیٹ امتحانات میں شامل ہونے والے طالب علموں کو شہرہ پر چلنے کی اجازت دی جائے گی جبکہ امتحانات میں شرکت کرنے والے طالب علموں کو ایڈمیٹ کارڈ کے ساتھ ہی آگے جانے کی اجازت دی جائے گی اس خبر پہ مزید بات کرنے کے لئے ہم چلتے ہیں ایس پی ٹریفک رول اور مظفر احمد شاہ مظفر صاحب آپ سے جانیں گے جس طرح سے ٹریفک پولیس کی جانب سے ایڈویزری جاری کی گئی ہے جو آج جو نیٹ امتحانات کے جو ام اطالب علم ہیں انہیں وادی سے باہر جانا ہے اور ان کے لئے ایڈمیٹ کارڈ کے حوالے سے محکمہ ٹریفک کی جانب سے ایڈویزری جاری کی گئی ہے آپ سے مزید اپ ڈیٹ اس پہ لیں گے اس خبر پہ مزید بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ ہے ایس پی ٹریفک رول اور مظفر احمد شاہ مظفر صاحب آپ سے جانیں گے جس طرح سے محکمہ ٹریفک کی جانب سے جو نیٹ امتحانات میں امیدوار جو وادی سے باہر جا رہے ہیں سرینگر قومی شہرہ پر سفر کرنے اگرچہ آج جمہو سے سرینگر کی طرف ٹریفک ہے تو ہم ایڈمیٹ کارڈ کے حوالے سے انہیں آگے جانے کی اجازت دی گیا ہے مزید اپ ڈیٹ اس خبر پہ آپ سے لیں گے مزفر صاحب آپ تک ہماری آواز پہنچتا رہی ہے مزفر صاحب آپ سے جانیں گے جو ایڈواری جاری ہوئی ہے جو سرینگر جمہو قومی شہرہ پر نیٹ امتحانات میں شامل ہونے کے لیے جو طالب علم سفر کرنے ان کے حوالے سے آپ نے ایک ایڈواری جاری کی ہے آپ سے مزید اپ ڈیٹ اس پہ لینا چاہیں گے جو سٹوڈنٹ جن کا سینٹر ویلی سے باہر ہے ان کے لیے ہم نے آج سپیسیفکلی احکامات دیئے ہیں جو رول نمبر صرف یا اکنالیجمنٹ کاٹ ہوگا ان کو کازی گن سے بانیہال اور جمبو ہم ان کو ایلو کریں گے صرف یہی گزارش میری رہی کی ان سے کہ وہ اپنی جو اکنالیجمنٹ کاٹ یا رول نمبر صرف وہ ساتھ رکھیں اور جیسے کازی گن پہنچتے جہاں پہ ٹرافک کا جو ناکہ ہوتا جہاں پہ روکتے ہیں ان کو وہاں پہ دکھائیں تو وہ کی جو ہے مومنٹ کو فیسلیٹیٹ کریں گے چلی ہے بہت بہت شکریہ مزفر احمد یہ تھی اس پی ٹرافک رور اور مزفر احمد شاہ بھی بات کرے تھے جس طرح سے جمعہ سری نگر قومی شہرہ پر آج اگرچہ جمعہ سری نگر کی طرف ٹرافک کو چلنے کی اجازت ہے تاہم نیٹ امتحانات میں جنہیں وادی کے باہر جو مراکز قائم کیے گئے ہیں انہیں طالب علموں کو ایڈمیٹ کارڈ یا دیگر جو اکنالیچمیٹ کارڈ ہے انہیں دیکھ کر انہیں آگے جانے کی اجازت دی جائے گی قدرتی آفات ہوں جنگلے جانواروں کے حملے ہوں یا پھر مہر انسان کی کارستانیاں گجر بکلوار طبقے نے ہر وار کو اپنے سینے پہ سہا ہے یہی ایک واہی طبقہ ہے جس نے کوہساروں جنگلوں اور سہراؤں کو اپنا مسکن بنایا اور ان کی شان کو برقرار رکھتے ہوئے ان کی حفاظت بھی کی مال مویشو کے چارے کی خاطر جنگلوں اور پہاڑوں کے نزدیک ان کا رہنا ان کی مجبوری ہے مگر اکیسوی صدی کے اس ترقیابتہ دور میں یہ طبقہ زندگی کی بنیادی سہولیات جیسے بجلی پانی سڑک سے محروم چلا رہا ہے آج کی اس تیز ربطار اور ترقیابتہ دور میں زندگی کی دور میں تیز ربطاری کو برقرار رکھنے کے لیے ہوائی سفر کو ترجیح دیتا ہے انسان وہاں اس طبقے کے لوگ ابھی بھی کئی کلومیٹر پیدل چلنے کے بعد کسی گاڑی کا دیدار کر پاتے ہیں جنبی کشمیر کے چک مزمو دورو انتناگ علاقے میں سڑک بجلی پانی اور دیگر سہولیات کے فقدان کی وجہ سے یہ لوگ کافی پریشان ہے علاقے کو سال دوزار سترہ میں اگرچہ موڈل ویلیج کا درجہ دینے کے حوالے سے فانوڈیشن سٹون بھی ڈالی گئی مگر آج تک ایسی کوئی بھی سہولیت علاقے کے لوگوں کو فرام نہیں کی گئی مستقع اور غریب افراد کے لیے مرکزی و ریاستی سرکار کی جانب سے مختلف سکیمیں اور بجٹ ان کی فلا بہبود کے لیے ہوتی ہیں تو پھر اس رکومات سے زمینی سطح پر نظر آنے والا کوئی کام کیوں نہیں ہوتا اس طبقے کی پسوانگی دور کیوں نہیں ہوتی اس طبقے کی بستیوں میں بنیادی سہولیات کا فقدان کیوں جاری ہے اس طبقے کو ہر سیاسی پارٹی نے ہمیشہ ووٹ بینک کے طور پر استعمال کیا لیکن ان کی فلا بہبود کے لیے کسی بھی سیاسی پارٹی نے سچے دل سے ناکام کیا اور نہ ہی کرنا چاہتی ہے سر ہم کو پہلے نمبر یہاں سعید فاروق اندرابی نے پتھر لگوایا تو بولا آپ کے لیے مارڈل ویلیج بن رہا ہے سر سر ہم کو روڑ کی سولیات نہیں پتھر یہوں کا تیون ہے سر ایسے دیکھ رہے ہیں ہم نشانہ دیکھ رہے ہیں باقی ہم نے اس کو کوئی سولیات اس میں دیکھی نہیں سر کہہ رہے ہیں جی سولہ کروڑ مارڈل ویلیج کا کروڑ چک میں لگانا ہے سر سر لگنے کے باوجود ہم کو روڑ نہیں ہے تو باقی مارڈ ویلیج کو ہم کیا کریں گے سر سر ہم آپ کے سامنے چاہ رہے ہیں ہم کو پانی کی روڑ کی بجلی کی سر ہمارا یہاں سامنے آپ کا ہمارا میڈل سکول ہے ہمارے بچوں کو چلنے کے لیے گارہ امیج دیکھو آپ خود دیکھ رہے ہو کہ یہاں تھوڑی بارش ہوگو تو آپ کو چلنے کی زیادہ مشکلات ہوگی سر سر ہمارے مشکلات آپ گورنال انتظامیہ سے فٹا فٹا ہماری اس روڑ کا انتظام کیا جائے ہم روڑ کے لیے بہت ترس رہے ہیں ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں پانی اور روڑ چاہیے کیونکہ پانی بات زندگی پانی ہی پہ ہوتی ہے ہمیں بچوں کی یونیفورم دونی پڑتی ہے نیلانا پڑتا ان کو سکول بیجنا پڑتا یہاں پہ پانی شانی کچھ بھی نہیں ہے اور روڑ بھی نہیں ہے ہم یہاں سے جاتے ہیں چاک میں ادھر سے پیدل سمان اٹھا کر لاتے ہیں تو نہ یہاں پہ کوئی گاڑی ہے نہ کچھ ہے نہ ہی روڑ ہے اب بات کرتے ہیں محکم سہت کی اگرچہ ملکی سطح پر لوگوں کو بہتر طبی سہولیات دستیاب رکھنے کے لیے ہر سال کرور روپے خرج کیے جاتے ہیں تا ہم ابھی بھی کئی علاقے خاص کر دور دراز علاقوں میں لوگوں کو طبی سہولیات کا سامنا کرنا پڑتا ہے رامبر میں اگرچہ ایک چرامہ اسپتال قائم کیا گیا ہے تا ہم عوامی حلقوں کے مطابق اسپتال میں طبی عملے اور بنیاد دانچے کی کمی کی وجہ سے مریضوں کو زبردست مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ اسپتال میں طبی عملے کی کمی کی وجہ سے کئی بار مریضوں کو بغیر علاج و مالجہ واپس لوٹنا پڑتا ہے اور انہیں طبی سہولیات کے حصول کے لیے نجی کلینکو کا رکھ کرنا پڑتا ہے لوگوں کا مزید کہنا تھا کہ طبی ماہرین نہ ہونے کی وجہ سے مریضوں کو معقول علاج نہیں مل رہا ہے انہوں نے محکم سہت کے عالی حکام سے اسپتال میں بہتر طبی خدمات مہیا رکھنے کی اپیل کی ہے رامبن کی بات ہے اب میں آپ نے ٹراما ہسٹل سے پچھلی بات کی ہے رامبن کا خدا حافظ ہے یہاں پر پانی کی لے باد لے لو آپ یہاں پر جناب علی سڑکو کی حالت دیکھو یہاں ایسا لگتا ہے کہ یہ جمہو کشمیروں ہندوستان کے لکشے میں ہی نہیں ہے کوئی ایسی ملب ہسٹال دیکھو تو وہاں بلکل وہ بیکار ہو چکا ہے وہاں کوئی جاتا ہی نہیں ہے وہ تو صرف ریپر ہسٹل بن گئے ہیں آپ وہاں جاؤ گے بیمار آتا ہے اور وہ صرف ریپر پنچی بنا کے دوسرے ہسٹال نہ بیج دے نہ دبائی ملتی ہے نہ کوئی چیز ملتا ہے اور ٹراما جو ہے وہ تو نام کا ہے اس میں کوئی چیز ہی نہیں وہ صرف خارج بلڈنگ بنی ہوئی ہے ڈاکٹر کا کوئی آتا پتہ نہیں کوئی پوچھ مانگ نہیں اور ایڈمیسٹریشن بلکل جناب علی وہ جو ہے سوئی ہوئی ہے تسے مسنی ہو رہی ہے یہ تو اللہ کا ہے اور جو ہمارے نمائندے جو جنہوں نے الیکشن لڑنا ہے یا جنہوں نے پولٹکس کرنی ہے وہ تو بالکل جناب علی بیکار نکلے ہیں جنہوں نے یہاں کی ریپرزنٹیشن کا مزاک اڑایا ہے یہ جو ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جب تک نے رامبن کے لوگ ایک اٹھا کھڑے ہو کر ان سارے جو ہے مدو کو لے کر آگے نہیں بڑھیں گے تو یہاں حالات صدرنے والے نہیں بلکہ دن با دن خراب ہوتے جا رہے اور خراب ہوں گے پہلی ذمہ واری آپ ڈالے تو وہ یہاں کے جو ودایق تھے جو پرسوں تک پاور میں تھے باجبہ کے ودایق تھے پہلی تو پرنسپل ریسپانسی بلٹی ان کی بنتی تھی اور ان کے بعد آپ گورنر انتظامیہ کا بھی وہی حال ہے ایک طرف سے تو وہ بڑے بلند باگ دعوے کرتے ہیں لیکن دوسری طرف آپ دیکھو کہ خاص کا رامبن جیسے ٹراما سینٹر کا بھی وہی حال ہے یہاں پہ باگی چیزوں کا آپ دیکھو کہ یہاں پہ روز کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں بڑی چیزیں یہاں پہ ہوتے ہیں کافی لوڈ ہے اس آئی سپیٹل پر لیکن نئی اس میں سٹاپ ہے نئی اس میں کوئی ایکیوپمنٹس ہے نئی یہاں پہ ٹراما سینٹر کا شروعات کی میترہ رامبن کی لوگوں نے سرک کی خستحالت کی شکایت کرتے ہوئی کہا کہ مججد مارکٹسی میترہ چوک تک رابطہ سڑک کی ناگپتبہ حالت کی وڑے سے علاقے کی لوگوں کو چلنے پھرنے میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جبکہ رابطہ سڑک کے دونوں طرف سے ڈرینی سسٹم کے ناکارہ ہونی کی وڑے سے سڑک کی حالت اس قدر اب تر ہو رہی ہیں کہ چلنا دشوار ہو رہا ہے کامی لوگوں کا کہنا تھا کہ اگرچہ سڑک کی مرمت کے حوالے سے کئی بار انتظامیہ کو آگاہ کیا گیا تھا ہم یقین دہانیوں کے علاوہ آج تک کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا انہوں نے انتظامیہ سے مداقلت کی اپیل کی ہے ہم کو فیس یہ کرنا پڑتا ہے جیسے کی آگے سے کوئی بڑی گاڑی آ جائے ٹھیک ہے تو یہاں سے کسی نے پیدل بھی جانا ہوگا پیدل بھی نہیں جا سکتا ہے یہاں سے ڈی سی کا بھی ڈی سی صاحب بھی یہاں سے جاتے ہیں بڑی بڑی لیڈر جاتے ہیں ایمیلے بغیرہ وہ سب یہاں سے جاتے ہیں تو کوئی بھی اس کا دیکھال نہیں کرتا ہے کم سے کم ایک ڈی سال ہوگیا ایک ڈی سال سے تو یہاں سے اتنی گاڑییں جا رہی ہیں کہ اتنا مشکل ہو رہا ہے بڑی بڑی ٹرالے تک جا رہے ہیں وہاں سے دوسرے اور جام لگتا ہے یہاں سے لے کر یہ آمان لوگ دو دو کلیمٹر تک جا ایک کلیمٹر بلکل ان کی گلتی ہے وہ انہوں نے گلتی کی انہوں نے دیان دینا چاہیے تھا یہاں سے جاتے رہتے ہیں ان کو تو پبلک کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے تھا دیکھ لو روڑ کی کیا حالت ہے اس ٹائم آپ کو دیکھ لو کتنے کھڑے لگے پتہ نہیں چلتا ہے وہ بائک آئے گی بائک والا ڈیکٹ نیچے گر بھی سکتا ہے کہیں بار گریئے ہیں بائکیں ساتھ میں سب سے پہلا تو ذمہ دار میں منسپلٹی کو ماتا ہوں کیونکہ یہ بہت نیرو روڈ ہے یہاں پہ ایک جو چھوٹی گارڈیا وہ بہت مشکل سے پاس ہوتی ہے تو یہاں پہ ایک رسٹرکشن ہونی چیز ایک جو ڈمپر ہے اوپر سے ایک سرکولر روڈ آتا ہے وہاں سے ڈمپر پاس ہونی چیز حلمت پورا علوسہ بانڈپورا کے لوگوں نے شکایت کی ہیں کہ چند سال قبل علاقے میں ہمیں رابطہ پل غیرانی کی وجہ سے عوام کو مشکلات پیش آ رہی ہیں جبکہ کئی دیہات کا رابطہ بھی پل ٹوٹنے سے منقطع ہوا ہے جس کی وجہ سے مقامی آبادی کو سخت دشواروں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ پل نہ ہونے کی وجہ سے اسکولی بچوں کو بھی مشکلات پیش آ رہی ہیں جبکہ نہر میں پانی کے تیز باؤ ہونی کی صورت میں آرپار ہونا اور بھی مشکل ہو رہا ہے انہوں نے اب گورنن انتظامے سے اپیل کی ہیں کے پل پر کام شروع کیا جائے تاکہ عوام کے مشکلات دور ہو سکے مسئلہ ہے یہ پیشتی سحلاب سحلاب میں تین سال قبل یہ بہ گیا تھا اس کے بعد سر آئے تین سال ہوگے لگا تار چکر کارتے ہیں ڈی جی صاحب کے پر دس پندرہ چکر کیے بہت سے ڈی جی صاحب چینج ہو گئے لیکن آہی تک یہ مسئلہ ہمارا نہیں ہوا ابھی سر حمادہ چاہتے ہیں تین سال سے ہمارا مسئلہ ہے آگے میڈل سکول ہے دو سو بچے اس میں پڑھتے ہیں جب کل سے دو دن سے پہلے بارش تھی اتنا پانی تھا جب یہاں پانی آتا ہے تو بہت پانی آتا ہے جس میں بڑا انسان یہاں سے رار پار بھی کر سکتا ہے بچے چھوٹے بچے بزرگ عورتوں کی تو بات ہی نہیں ہے ہماری گورنمنٹ سے رکیشت ہے خاص کر کے ڈشٹک بانڈی پول کے ڈی صاحب سے رکیشت ہے کہ نرے گا کے بغیر کسی سکیم میں ہمارے لئے اور کوئی سکیم نہیں ہے اتنی سکیم ہے گورنمنٹ کے پاس ہے اتنا پیسہ گورنمنٹ کے پاس ہے کسی اور سکیم میں سے ہمیں ایک پول کا مسئلہ ہے ہمارا پول ہونا چاہیے یہ میرے نوٹس میں ہے تو میں نے کنسرنڈ ڈپارٹمنٹ کو کہہ دیا اس کے ڈی پی آر ویرہ بنائے کوش کریں گے دور دراز علاقوں میں خواتین کو با اختیار بنانے کے لئے جہاں کئی مرکزی اور ریاست سکیمی کے تحت دستکاری کے مراکز قائم کر کے خواتین کو دستکاری سلائی اور کڑھائی کی تربیت دی جاری ہیں تاکہ وہ اپنا روزگار کما سکے خواتین غرو میں بیٹھ کر وقت ضائع کرنے کے بجائے اپنے مردوں کے شانہ بشانہ کام کرے اور معیشت کو مضبوط بنانے میں اپنا کردار ادا کرے دستکاریوں سلائی کڑھائی کے خونر سے خواتین اپنے پاؤں پر کھڑی ہو کر اپنے پورے خاندان کو سپورٹ کر سکتی ہے سرحدی ظلہ راجوری کے دور دراز علاقوں میں محکمہ ہینڈی کرافٹس کی جانب سے ایسے ہی مراکز کئی مراکز قائم کئے گئے تاکہ دور دراز علاقوں کے خواتین خونر سیکھنے اور خواتین غر بیٹھے دستکاری کے کام کر کے اپنا سارا کمبہ چلانے کے قابل بن سکتی ہے دستکاری مراکز پر کام کرنے والی خواتین کا کہنا تھا کہ خواتین کو اگر بیروزگاری یا کوئی معاشی مسئلہ درپیش ہو تو دستکاری اور صلاحی کڑھائی کا کام شروع کرے اور شہری علاقوں میں دستکاری سنٹر قائم کرے اور تربیہ تاب بن کر باروزگار بن سکتی ہے اور خوب کما کر اپنے ہنر سے فائدہ اٹھا سکتی ہے میں یہاں کافی اچھا سیکھنے کو مل رہا تو دھاگا وغیرہ سب گومنٹ کی طرف سے ایویلیبل ہے بٹ یہاں تھوڑا سٹیفن کا مل رہا لڑکیوں کو تو وہ تھوڑا بڑھنا چاہیے بلکل اس کا بڑا بینفیٹ ہے تو اگر یہ لڑکیاں سیکھیں گی اپنے پاؤنگ پر کھڑی ہو سکتی ہیں تو جو سیکھیں نیکسٹ اپنا کام شروع کر سکتی ہیں اپنا بینس بنا سکتی ہیں اس سے یہاں جو کچھ لڑکیاں پڑ نہیں پائی ہیں تو ان کے لئے زیادہ بینفیٹڈ ہے تو وہ اپنا کام کر سکتی ہیں تو کچھ جو پڑھائی سے رہ گئی ہیں تو ان کے لئے یہ اچھا ہے وہ یہ کام کریں یہاں پہ جو گھر پہ بیٹھیں ہیں لڑکیاں وہ آ سکتی ہیں سیکھ سکتی ہیں جو یہاں پہ کام سیکھ کے وہ اپنے گھر پہ بھی کام کر سکتی ہیں سکھا سکتی ہیں وہ اپنے پیرو پہ کھڑا ہو سکتی ہیں صرف یہاں پہ جو سکھا رہے ہیں انسٹیکٹر وہ بھی اچھے ہیں اب لڑکیاں آئیں ڈیلی تو سیکھیں اسے کے ساتھ ہی ابھی تک کا اردو خبرنامہ اختام فزیر ہوا چاہتا ہے اپنے میز بان گوہر کچھے کو اجازت دیجئے اللہ حافظ